بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن محصول ہو سکے بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر وزیراعظم کا جسٹس آئیشہ ملک کے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر خوشی کا اظہار سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر جسٹس آئیشہ ملک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ جسٹس آئیشہ ملک نے ملکی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا حلف اٹھا لیا جس کے بعد جسٹس آئیشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئی ہیں جسٹس آئیشہ ملک کو اہم شخصیات کی جانب سے مبارک بات دی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سی بھی اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا گیا وزیراعظم نے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر جسٹس آئیشہ ملک کو مبارک بات دی وزیراعظم نے سما جی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر ٹویٹ میں خوشی کا اظہار کیا انہیں نے کہا کہ میری دعائیں اور نیک تمنایں جسٹس آئیشہ ملک کے ساتھ ہیں خیال رہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے بطور سپریم کورٹ جج حلف لیا پیر کو جسٹس آئیشہ ملک کے خلف پرداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ان سے حلف لیا خلف پرداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اٹارنی جنرل اور مقلہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی جسٹس آئیشہ ملک دو ہزار اکتیس تک سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیں گی اس دوران وہ ممکنہ طور پر پہلی خاتون چیف جسٹس پاکستان بننے کا عزاز بھی حاصل کر سکتی ہیں جسٹس آئیشہ ملک دین جون انیس سو چھے سٹ میں پیدا ہوئی انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستانوے میں وقالت شروع کی جسٹس آئیشہ ملک ستائیس مارد دو ہزار باروں کو بطور جج لاہور ہائی کورٹ تائنات ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آئیشہ ملک نے تقریباً دس سال فرائض سر انجام دیئے جوڈیشل کمیشن نے چھے جنوری دو ہزار بارس کو جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی کی سفارش کی تھی جوڈیشل کمیشن کی سفارش کے بعد پارلیمانی کمیٹی بائی ججز تقریری نے ان کی تائناتی کی حتمی منظوری دی تھی اکیس جون دو ہزار بارس کو وزارت قانون ونصاف نے جسٹس آئیشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ ججز تقریری کا نوٹفکیشن چاری کیا تھا صدر مملکت عارف الوی نے جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی کی منظوری دی تھی صدر مملکت نے آئین کی آرٹیکل 177 کی زیلی شک ایک کے تحت تقریری کی منظوری دی سپریم کورٹ میں مقررہ ستران ججز میں سے جسٹس مشیر عالم کی ستران گرس کو ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والی نشست پر جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی ہوئی تین جون انیس سو چھے سر زندہ دلانے لاہور میں پیدا ہونے والی جسٹس آئیشہ ملک نے ابتدائی تعلیم پیرس اور نیو جارک سے حاصل کی اور پھر کراچی گرامر سکول سے سینئر کیمبرج مکمل کیا انہوں نے لاہور میں پاکستان کالیج افلا سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور پھر ایل ایل بی کرنے کے بعد ہائی کورٹ لاہ سکول کیمبرج میسیچیوسٹی امریکہ گئیں وہ دوزار بارہ میں لاہور ہائی کورٹ کی ججز تائنات ہوئی تھی اور اس وقت وہ چوتھی سینئر ججز کی طور پر کام کر رہی ہیں دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ جسٹس آشا ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے انارکلی دھماکہ دہشتگرد کو لے جانے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار رکشہ ڈرائیور کا دھماکہ میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا دھماکہ میں ملوث شخص ڈیوائز رکھنے کے بعد رکشی میں بیٹھا اور لاری اڈا گیا لیکن لاری اڈے پر دہشتگرد کیمروں کی رینج میں نہیں آیا تفصیلات کے مطابق لاہور میں نارکلی دھماکے کی تفتیش میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے تفتیشی ذرا کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے کی تحقیقات کے لیے دہشتگرد کی لاری اڈے تک مومن کیمرے سے ٹریک کی گی ہے ایک شخص ڈیوائز رکھنے کے بعد رکشی میں بیٹھا رکشہ ڈرائیور نے دہشتگرد کو لاری اڈے کے قریب اتارا لاری اڈہ اترنے کے بعد دہشتگرد کیمروں کی رینج میں نہیں آیا پولیس نے دہشتگردوں کو لے جانے والا رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا تہام رکشہ ڈرائیور کا دھماکے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا مزید پر 21 جنوری کی ریپورٹ کے مطابق انارکلی کے دھماکے کی تحقیقات میں ایک اہم پیشرفت کے تحت قانون نافذ کرنے والے داروں نے سانیہ انارکلی کے دونوں سہولتکاروں کو حراست میں لے لیا جنہیں مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تفتیشی ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ سانیہ انارکلی کے دونوں سہولتکاروں کو جمعہ کے صبح راوی اڈے سے حراست میں لیا گیا جن سے تفتیش جاری ہے دونوں سہولتکاروں کی گرفتاری جائے وقوہ کے گردنوہ کے علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمرو کی بیک ٹریک کرنے پر عمل میں آئی باظر رہے کہ لاہور منارکلی بزار دھماکے میں تین افراد جانبہک بتیز افراد زخمی ہوئے آج کے خبرنامی میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے گا اے ایف نیوز ورلڈ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے